اسلام علیکم ملکم بیک آج کی ویڈیو جی وائیڈ لیبل کے موڈل کے بارے میں ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کوئیسن آتا ہے کہ ہم نے جی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کرنی ہے ہمیں نہیں پتا کہ وائیڈ لیبل میں کس طرح اس کو لانچ کریں یعنی کہ وائیڈ لیبل کا موڈل کس طرح ورک کرتا ہے ٹک ٹک شاپ پہ اوپر سب سے پہلے دیکھیں جی آپ کی جو پروڈکٹ ہے آپ کرتے ہیں ہنٹنگ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پروڈکٹ اٹھانی ہے اور اٹھا کے بیج دینی ہے 3PL میں یا پھر ویرہوس میں اور آپ کی پروڈکٹ شروع ہو جائے گی سیل اور آپ ملینئر بن جاؤ گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ کرتے ہو ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ میں یہ ہے کہ آپ دو سے تین پروڈکٹ اٹھاتے ہو وہ اٹھا کے آپ اپنے ویرہوس میں بیجتے ہو 3PL میں اور وہاں پہ جا کے آپ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جس کی اچھی سیل آتی ہے وہ آپ کی جاتی ہے آگے پریونڈ لیبل میں کنورٹ ہوتی ہے آب وائل لیبل میں کیا ہوتا ہے آب وائل لیبل میں یہ ہے کہ فارجمپل میں نے تین پروڈکٹ جو ہیں وہ ہنٹ کی ہیں اور میں نے ایسی پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے جس کے اوپر کوئی لوگو نہ ہو مینز کے وائٹ فارجمپل یہ میری کچھن کی پروڈکٹ ہے کوئی بھی لے لیتے ہیں سپون لے لیتے ہیں اب اس سپون کی پیکجنگ کے اوپر کوئی لوگو نہیں ہونا چاہیے کوئی برینڈ کا نیم نہیں ہونا چاہیے وہ جو پروڈکٹ ہو کوئی بھی وہ جنیرک میں ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی برینڈ کا نیم نہ آئے ایسا برینڈ جو پر کسی ریجسٹرڈ ہے اس مارکٹ میں اگر تو وہ آ جاتا ہے اور آپ اس کو لسٹ کر دیتے ہو اور اگر آپ اس کو سیل کرتے ہو تو وہ آپ کی وائل لیشن اور آپ کا کاؤنٹ جو ہے اگر وائل لیشن آ جاتی ہے وہ اچھا اب آپ نے تین پروڈکٹ جو ایسی آرڈر کر دی ہیں جو کہ آپ کی جنیرک میں ہیں ان کے اوپر آپ نے دہ دہ پیز جو وہ بائے کر لی ہیں آپ نے لوکلی کر لیں چاہیے علی بابا سے کر لیں ٹھیک ہے لوکلی میں ریکمینڈ کرتا ہوں شروع میں کریں کیونکہ شیپنگ جہاں وہ کم پڑھتی ہے اب آپ نے وہ بائے کر کے آپ نے اپنے بیج دی ہے 3PL ویئر ہاؤس میں 3PL ویئر ہاؤس جو ہیں وہ یوکے میں بھی بہت سارے مل جاتی ہیں یو ایسی میں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے 3PL کو وہ پروڈکٹ بیج دی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو آرڈر آئے گا فلفلمنٹ بائی ٹک ٹاک پہ ایف بی ٹی پہ آپ نے اس کو سلٹ کرنا ہے ایف بی ٹی کو اب جب اس کو آرڈر آتا ہے جو ہے سیلر کو اسی وقت جو ہے وہ کرتا ہے جی کیا اپنا لیبل جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے اب لیبل جیسے ہی جنریٹ ہوتا ہے ٹریکنگ بھی آٹومیٹک جنریٹ ہو جاتی ہے وہ خود ہی پلیٹ فرم کر لیتا ہے اب لیبل جنریٹ ہو گیا لیبل جنریٹ ہونے کے بعد اس کو آپ نے پی ڈی آف میں کنورٹ کرنا ہے اس کا ڈاکومنٹ بنانا ہے وہ آپ نے اپنے مینجر کو سینڈ کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ویر ہاؤسز کے 3 پل کے ہم نے گروپ بنایا ہوئے میں نے ان کے ساتھ اس میں جو ہے وہ لیبل سینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ یعنی کہ وہاں کے ساری ٹیم کو چلا جاتا ہے لیبل اب وہ لیبل جیسے ہی جاتا ہے اس نے کیا کرنا ہے مینجر نے اس کے ٹیم جو ہے وہاں پہ انہوں نے وہ لیبل جو ہے اس کو پرنٹ کرنے پرنٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پرودک کے اوپر پیک کر کے اس کے اوپر جو ہے اگر ایسا میں تو اگر اوپر یہ ہے اب جی ایوری والا کیا کریں گے ایوری والا آئے گا اگلے دن آکے ساری جو ان کی آئے ہوتی ہیں آرڈرز آئے ہوتی ہیں ون بائے ون ان کے پاس جاتی ہیں کس کے پاس جاتی ہیں وہ ویر ہوس کی اڈرس کے پاس وہ ویر ہوس کا اڈرس ان کو کہاں سے ملے گا ان کو ایسے ملے گا کہ آپ نے اپنے سیلہ سنٹر کریئیٹ کرتا وقت اپنا ویر ہوس اڈرس جو اپنے ٹری پیل کا ڈالا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا پر میری ویڈیو پڑھی ہے آرڈی آپ نے جو ہے وہ ویڈیو کا آس کا اڈریس ڈال دیا ان کو پتا چال گیا ایوری والوں کا ہاں جی یہ اڈریس ہے کیونکہ وہ سہلے سینٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں ٹک ٹک شاپ کے ساتھ ان کو پتا لگ جائے گا ہاں اس اڈریس پر یہ پروڈکٹ جہاں وہ پینڈنگ میں ہیں ان کو ہم نے جا کلیٹ کرنے اگلے دن ایوری والا بندہ آئے گا ایک پروڈکٹ ہے دو پروڈکٹ ہے دس ہیں بیس ہیں سو ہیں پیک ہے ان کو پر لیبل لگا ہوا ہے فنسکر لگا ہوا ہے سب کا یونیک وہ اٹھا کے لے جائے گا اپنے وہاں پہ سینٹر پہ ٹھیک ہے جی ایوری کی مین آفیس میں اب وہاں سے گاڑی جائے گی آفیس والوں کی وہ ساری آگے رسپونسیبیلٹی ان کی ہے وہ گاڑی کیا کرے گی جائے گی کسٹمر تک جائے گی کسٹمر کو ڈیلیور کر کے وہاں کے پک لے کے ڈیلیور کی پچر آپ کو ایمیل پر سینڈ کر کے سارا کچھ فائنل کر کے پھر جو ہے وہ ڈیلیوری کا آپشن جو ہے وہ ٹک ٹک شاپ پہنے شروع ہو جائے گا پہلے ٹک ٹک شاپ جو ہے اس کو انٹرانزٹ میں لے کے جائے گا انٹرانزٹ میں تب ہوتا ہے جب آپ کا لیبل جنریٹ ہو ہی جاتا ہے آپ کی جو وزرق والا تھاک perdu جاتا ہے وہ سیبٹ میں جاتا ہے پھر وزرق ڈیلیوری میں جاتا ہے پھر چونہت دن کے بعد اس کا پئی اٹھاتا ہے. ٹکہ دوسری بات ہے اس کے چارجس کیا ہوتے ہیں کچر کے اب فار کے اس میں اپنے کسٹمر کو فری شپنگ دیتے ہیں اگر آپ فری شپنگ دیتے ہیں تو کسٹمر ماہ ہے وہ پیλλ نہیں کرے گا اس کو فری ہی جائے گی وکر آکراہ کیا اٹھاؤ گا وہ دیفنیلی تو اس میں سے وہ ڈیڈکٹ ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی ہی سارا کچھ خود کرتا ہے وہ اب وہ آتا ہے آپ کے پاس کوریر والا وہ آ کے آپ سے پیسے نہیں مانگیا کہ مجھے یہ پیسے دیں میں نے آپ کا پارسل لے کے جانا ہے وہ آپ سے کچھ پیسے نہیں مانگتا صحیح ہے وہ آپ کا سارا کا سارا جو سسٹم اور پلیٹ فارم ہی آٹومیٹکلی کرتا ہے اگر آپ نے جو ہے وہ شپ کیا ہوگا ہے کہ جی میں فری شپنگ نہیں دیتا میں نے چاہے پارشل شپنگ لگانی ہے پارشل شپنگ یعنی کہ تھوڑی شپنگ چارج کرنی ہے یا پھر فل شپنگ چارج کرنی ہے اب وہ اس میں کیا کرے گا کسٹمر پیے کرے گا کسٹمر کیسے پیے کرے گا جیسے وہ آرڈر کرنے لگے اس کو شپنگ شو ہو جائے گی 3.77 ایورج ہوتی ہے یوکے میں اور یو ایسے میں 5.7 ڈالر ہوتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ ہونڈا پروڈکٹ وہ کسٹمر پیے کرتے ہیں وہ آپ کے ہی اکاؤنٹ میں جو بچتے ہیں اس شپنگ کے بعد یعنی کہ وہ تو لے جائے گا پلیٹ فرم اس کے بعد جو بچیں گے کمیشن لگا کے پلیٹ فرم کو کمیشن لگا کے کریٹر کو کمیشن لگا کے وہ جو باقی بچیں گے وہ آپ کا پیور پروفیٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کا پیوٹ آجے گا تو یہ موڈل ہے وائٹ لیبل کا وائٹ لیبل ایسے ہوتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ تین پروڈکٹ ٹیسٹ کی ہیں اس کے اچھی مارکٹنگ کی ہے تینوں کی مارکٹنگ کیسے کرتے ہیں سارا کچھ پڑا ہوئے ویڈیوز میں اب مارکٹنگ کی ہے تینوں میں سے ایک پڑا جہاں وہ اس کے سیل آنا شروع ہو گیا دوبارہ اس کو آپ آرڈر کرو گے علی بابا سے چاہے یوکے سے اندر سے کر لو چاہے اوورسیز سے کر لیں لوکلی چاہے کر لیں لوکلی میں تھوڑی نمی انٹری آپ موگائیں گے اگر اوورسیز کرتے ہیں تو اس میں بلک میں آ جائے گی کیونکہ اس میں شپنگ بھی پڑتی ہے تو بلک میں ہی مگوانا بیٹر رہتا ہے ٹھیک ہے آپ بلک میں مگوائیں گے اس کے آرڈر آئیں آرڈر آئیں گے وہ جو ہے آپ کا پھر جب اس کے دن کے سو آرڈر آ رہے ہیں یا پچاس آرڈر آ رہے ہیں پھر آپ اس کو ہاں یہ کنسیڈر کرتے ہو کہ میں اس کو پرائیویٹ لیبل میں کنورٹ کر لیتا ہوں میں اس کا اپنا پیٹنٹ کروا لیتا ہوں آپ جو پرائیویٹ لیبل میں کنورٹ کو اس کو میں اپنا ٹریڈرما کے شکر ہو آ لیتا ہوں اپنا برینڈ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے ای پرائیویٹ لیبل آپ کو جو ایسے کی یا یا یکے کی گورنمنٹ سے برینڈ شکرواتے ہو پیٹنٹ کرواتے ہو اس کو فریر میرے پرائیویٹ آ کرتا ہوں لوگو آپ جنریٹ کرتے ہو وہ دیتے ہو منیفیکچرز کو علیبابا کو کہ میری جو پروڈکٹ لوگو ہے یہ میرے برینڈ کا نیم ہے یہ آپ نے پروڈکٹ کے اوپر چپکا دینا ہے اس کو اوپر جو پرنٹ کار دینا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو پروڈکٹ آئے گی آپ نے برینڈ اس کے اوپر آتھرائز کروال ہے ٹک ٹک شاپ کے اوپر آپ کو کوئی کوپی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ خود برینڈ بان چکے ہوگا ٹھیک ہے جی وہ ہوتا ہے پرائیوٹ لیبل شروع میں پرائیوٹ لیبل کبھی بھی میں ریکومنڈ نہیں کروں گا پرائیوٹ لیبل شروع کر دو پروڈکٹ کے سو پیس یا ہزار پیس مینفیکچر کروالو پرائیوٹ لیبل میں اس کا لوگو آ کے وہاں پہ بھیج دو اور جب آرڈر نہ آئے تو پھر بیٹھے رو ٹھیک ہے جی ایسا کو بھی نہیں ہوتا ہے پہلے تیسٹنگ کرتے ہیں سٹیبل سٹیپ ہوتی ہیں ساری چیزیں پہلے تیسٹنگ کرتے ہیں تیسٹنگ کے بعد جو ہے پروڈکٹ کی سیوزانہ شروع ہو چکتی ہے پھر اس کا جو ہے کنورجن ہوتی ہے پرائیوٹ لیبل میں اب اس میں ایک دو مادل اور بھی ایک ڈراب شمی کا مادل ہے ایک جو ہے وہ ہول سیل کا مادل ہے ڈراب شمی کا مادل جو ہے بہت جو ہے رسکی ہے اس میں ٹک ٹک شاپ پہ کیونکہ اس میں بہت زیادہ والیشنز آتی ہیں ہول سیل کا جو مادل ہے وہ میں کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کر دوں گا ٹک ہے جی باقی اگر ویڈیو آپ کو اپسان دیئے تو لائک کر دیجئے گا کوئی کوئی کوئسسن ہے تو کومنٹ میں پوچھ لیجئے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ